موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مدی کے نکلنے سے کیا کپڑے بدلنے ہوں گے دیکھیں جی مدی ناپاک ہے نجاست غلیظہ ہے کپڑے اور بدن پر لگنے سے کپڑا اور بدن دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں تو بدن کا دھونا لازم ہے اچھا اسی طرح اگر ایک درہم کی سائز سے کم ہو تو اس کو دھوے بغیر بھی نماز پڑھ لی جا سکتی ہے لیکن دھولیں تو بہتر ہے اگر درہم سے زیادہ ہو تو اس کو دھونا پھر واجب ہوگا تو بہتر ہے دھولیں اس کے نکلنے سے غسل کرنا فرض نہیں ہوتا البتہ وضو ضرور ٹوٹ جاتا تو وضو آپ کو لوٹانا ہوگا اور اس مزی کے نکلنے پر کپڑوں کا بدلنا لازم نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ میں مزی اور منی کے فرق کو آپ کو بیان کر چکا ہوں اس لیے یہ مزی سے متعلق بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نکل کر کہیں لگے تو اس جگہ یا کپڑے کو دھول لینا اب وہ درہم کی سائز سے کم ہے زیادہ ہے اس چکر میں نہ پڑھیں دھولیں بہتر ہے اور زیادہ ہو تو پھر دھولا تو واجب ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ دھولیں اور کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہو لیکن وضو لوٹانا ہوگا اچھا اسی طرح آپ نے اپنے بدن کو بھی دھونا ہے جہاں وہ لگ گیا ہو تو یہ تمام چیزیں اس کا خیال کریں اگر آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بدلنا چاہتے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے دھولیں نا کافی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں